اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد پیارے سامعین ایک مسئلہ ہے احرام کے کپڑوں کو کیا کریں یعنی انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے بعد واپس آ کر کے احرام کے کپڑوں کو رکھ لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یہ وسیعت کرتا ہے کہ میری موت کے وقت کفن کے لیے انہی احرام کے کپڑوں کو استعمال کرنا تو کیا اس کی یہ وسیعت صحیح اور درست تھا یا نہیں اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ احرام کے کپڑوں کو اس نیت سے سبھال کر کے رکھنا کہ میری موت کے بعد انہی کپڑوں میں دفن کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا ان کپڑوں کے تعلق سے کہ ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم نے ایک عظیم عبادت انجام دی ہے خانے کعبہ جیسے عظیم گھر کا ہم نے چکر لگایا ہے مزد نبوی اور مزد حرام میں ہم نے یہ لباس پہن کر کے کئی نمازیں ادا کی ہیں اور ایسے ہی زمزم جیسا بابرکت پانی ہم نے اس کے چھیٹوں کو اس کپڑے پر لگایا ہے لہذا موت کے بعد اگر ہم کفن کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر ایسی شکل میں اس احرام کے کپڑے کے سبب ہمیں قبر میں برکتیں حاصل ہوں گی یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا اور آپ کے صحابہ نے بھی حج کیا لیکن پورے زخیر حدیث میں کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کیا ہو کہ میری موت کے بعد مجھے انہی احرام کے کپڑوں میں دفن کرنا یا کسی صحابی نے یہ وسیعت کی ہو کہ انہی احرام کے کپڑوں میں مجھے دفن کرنا کفن کے طور پر استعمال کرنا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اگر احرام کے کپڑوں میں دفن کرنے سے کچھ برکت حاصل ہوتی یا عذاب قبر میں تخفیف ہونے کا امکان ہوتا کچھ بھی اگر فائدہ ہوتا تو ایسی شکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لئے وسیعت کرتے اور ایسی ہی آپ اپنی امتیوں کو بھی حکم دیتے اور آپ کے صحابہ بھی انہی کپڑوں میں وسیعت کرتے کی ہمیں دفن کرنا لیکن کسی نے بھی اس بات کی وسیعت نہیں کی لہذا احرام کے کپڑوں کو اس نیت سے کفن کے لئے رکھنا کی ان سے خبر میں برکتیں حاصل ہوں گی صحیح اور درست نہیں ہے یہ بدعات ہے ابن حسیمین رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم احرام کے کپڑوں کو اس نیت سے رکھتے ہیں کیسی میں ہمیں دفن کیا جائے تو کیا یہ صحیح اور درست ہے اللہمہ بن حسیمین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا برکل بھی صحیح اور درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا اگر ان احرام کے کپڑوں کا کچھ فائدہ ہوتا تو آپ بھی وسیعت کرتے اور آپ کے بعد صحابہ بھی اسی طریقے سے سعودی عرب کی مشہور افتہ کمیٹی لجنہ دائمہ سے بھی سوال کیا گیا کہ احرام کے کپڑوں کو اس نیت سے رکھنا کی انہی میں ہمیں کفن دیا جائے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے وہاں سے بھی یہی جواب نہ شروع ہوا کی کتاب و سنت میں کوئی بھی دلیل ایسی نہیں موجود ہے جس دلیل کے سہارے ہم یہ کہہ سکیں کہ احرام کے کپڑوں کو کفن کے طور پر استعمال کرنا صحیح اور درست ہو خلاص اکلام یہ احرام کے کپڑوں کو کفن کے لئے رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے لہذا کسی کو بھی ایسی وسیعت نہیں کرنی چاہیے جو کی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی